پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والا شاہین ون اے میزائل کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق شاہین ون اے بیلسٹک میزائل نو سو کلومیٹر تک حدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے میزائل تجربے کا مقصد ویفن سسٹم کے مختلف ڈیزائن اور ٹیکنیکی پیرامیٹرز کو دیکھنا تھا گزشتہ سال جون میں ہونے والے پیٹرولیم بہران پر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر اور سیکریٹی پیٹرولیم کو ہٹانے کا فیصلہ منسٹری ریل ریپورٹ بھی پبلک کرنے کا فیصلہ وزارت تبانائی نے آئل مارکٹنگ کمپنیز کے فرینسک آڈٹ کا فیصلہ کر لیا ہے سوات کا سیدو شریف ائرپورٹ سترہ سال کے وقتے کے بعد آگ سے دوبارہ آپریشنل ہو گیا پہلی پرواز پر عالی حکومتی سویل اور عسکری شخصیات نے سفر کیا ابتدائی طور پر پروازیں اسلام آباد سے چلیں گی جلے کراچی اور لاہور سے کنیکٹ کیا جائے گا سیاہت کے فروغ کے لیے یہ پروازیں ہفتے میں دو دن جمعہ اور سوموار کو چلائی جائیں گی پیبلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رزا گیلانی کو ایوانِ بالا سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے تقروری کا نوٹیفکیشن سینیٹ سیکریٹیریٹ نے جاری کر دیا پیبلز پارٹی نے اس بے اختلاف کے لیے تیس سینیٹرز کے دستغت کے ساتھ درخواست جمع کرائی تھی ملک میں پچاس سال سے زائد عمر کے افراد کی کرونا ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ ریجسٹریشن کا عمل تیس مارس سے شروع کیا جائے گا دفاع کی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر ملک میں پہلے ہی ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کی ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے عالمی بینک نے پاکستان کے لیے ساٹھ کروڑ ڈالر کرس کی منظوری دے دی اعلامیہ جاری پاکستان کے لیے کل چھ ارب ڈالر کی منظوری جولائے دو ہزار انیس میں دی گئی تھی جس میں سے دو ارب ڈالر کی رقم پرہم کی جا چکی ہے آئی ایم ایف کا یہ ایک روگرین انتالیس ماہ میں مکمل ہونا ہے ملک میں انتیس مارچ سے انصداد پولیو مہم شروع کرنے کا اعلان مہم کے دوران ملک بھر کے ایک لاکھ پچاسی ہزار پولیو ورکرز حصہ لیں گے پانچ سال تک کے چار کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائیں گی ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں میں تشویش ناک اضافہ گزشتہ نو مہمے سب سے زیادہ کیسز چار ہزار سے زائد ریپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹوں میں ترہ سٹھ مریض انتقال کر گئے چار ہزار تین سو اٹھ سٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے کراچی کے زیلہ بستی کے مزید چار علاقوں میں مائیکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافس گلبرک، لیکت آباد، نورت کراچی، نورت نازم آباد میں پچیس مارس سے آٹھ اپریل تک سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوگا نوٹیفکیشن کے مطابق متاثرہ علاقوں میں ڈبل سواری، کاروپاری اور دیگر تقریبات پر پابندی ہوگی پاکستان کی معروف ڈراما نگار حسینہ موئین ہم نے نہیں رہی حسینہ موئین نے بہت سے ڈرامے تخلیق کیے جن میں شہزوری، کرن کہانی، انگل اورفی، زیر زبر پیش، انگہی، تنہائیاں، دھوب کناری سمیت بولی ووڈ فلم ہنہ بھی شامل ہے حسینہ موئین انڈیا کے شہر کانبور میں پیدا ہوئی تھی تقسیم ہن کے بعد وہ پاکستان آ گئی تھی پاکستان کی پہلی خاتون نیوز پریزنٹر اور انکر قبل نصیر 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئی انہیں پاکستان ٹیلیویشن کی 1964 کو پہلے دن کی نشریات میں خبریں پڑھنے کا عزاز حاصل ہے انہیں تمغے حسن کارکردگی سے بھی نوازہ گیا تھا کیمرش نے پندرہ مائی کے بعد او لیول کے امتحانات ری شیڈول کرنے پر اتفاق کر لیا ہے اے لیول اور اے ایس لیول کے امتحانات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے اس حوالے سے کیمرش تفصیل پر ہم کرے گا وفاقی وزیر تعلیم شکت محمود فرانس میں فیس بک پر ایک نیچی کمپنی نے مقدمات دائر کر دیا فیس بک سوشل میڈیا سائٹ لوگوں میں نفرت اور انتہا پسندی پھیلا رہی ہے درخواست گزار کا الزام فرانس میں ایسی کمپنیوں کو ان کے سالانہ آمدن کے دس فیصد تنجرمانہ کیا جا سکتا ہے نیمار میں فوجی حکومت کے خلاف مظاہر جاری امریکہ اور برطانیہ نے نیمار کی فوج سے روابی تکھنے والی کمپنیز پر پابندی لگا دی پابندیوں سے فوجیوں کے مالی مفادات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کے خلاف ظلم و ستم کی مہم کے لیے مالی وسائل ختم ہو کراچی میں مہنگے داموں دودھ کی فروخت بچاری دودھ کی سرکاری قیمت چورانوے روپے فی لیٹر کی بجائے چتیس روپے مہنگا بیچا جا رہا ہے کمیشنر، ٹپٹی کمیشنر اور اسیسٹن کمیشنر عوام کو ریلیت دینے میں ناکام منافق خوروں اور افسران کی ملی بھگت شہری انتظامیہ موقف دینے سے گریز کر رہی ہے معروف میوزیکل بینڈ سٹرنگز تینتیس سال بعد ختم کر دیا گیا بلال مقصود نے سوشل میڈیا پر پیغام میں عوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں پذیرائی دی تینتیس سال میں سٹرنگز نے بے شمار گانی بنائے جنہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں پذیرائی ملی شادی سے انکار کرنے پر ملزم نے پندرہ سالہ لڑکی کی نازے و تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ایف آئی اے سائبر قرائم نے ملزم احسان خالق کو گرفتار کر کے عدالت نے پیش کر دیا عدالت نے ملزم کو چودہ روز کے لیے ریمانڈ پر بھیج دیا زیادہ دیر تک ٹی وی سمارٹ فون ٹیپلٹ پر کارٹون فلم میں دیکھنے والے بچے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں فننینڈ میں ایک تبویل تحقیق کے بعد ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ڈیر سال سے پانچ سال تک کے بچوں کو اس طرح کی اکٹیوٹی سے روکا جائے اور پاکستان وائٹ بول کرکٹ سکوارڈ جنوبی افریقہ روانہ ہو گیا سکوارڈ میں ایک کس کھلاڑی اور تیرہ افیشلز شامل ہیں قومی کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ میں تین ایک روزہ اور چار ٹی ٹوانٹی میچز کی سیریز کھیلے گی موسیقی